حضورن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلائے والوبائے والقہتے والمرزے والعلم اسمہو مکتوبون مشفوعون منقوشون فاللوہ والقلم جسمہو مقدسون متاہرون منورون فالبیت والحرم شمسو زوہا بدر الدجا نور الحدا کہف الورا مزباہ الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہو آسمہو و جبرائیلو خادمہو والمعراج و سفرہو الہ سدرت المنتہا مقام حقاب قوسین مطلوبہو والمطلوب و مقصودوہو والمقصودو موجودوہو خاتم النبین سید المرسلین انیس الغربین رحمتو للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراجس سالکین محب الفقرائے والغرابائے والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین جد دل حسن والحسین نبی القاسم المحمد ناد علیم مظہر العجائب تجدعن اللہ کا فرنوائب کلو حمین و غمین ساینجلی بولایت کا یعالیو یعالیو یعالی سلوات پڑھیں اللہم حسن اللہ وعلائے بیتہ التیبین التاہرین المعصومین المظلومین واللعنت اللہ علی ععدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابه المبین وعزدق القائلین وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتُظِلُّ وَمَنْتَشَا بِيَدِكَلْ خیر سلوات پڑھیں خیبر شکن کے ماننے والے بیٹھیں تھکن شکن سلوات پڑھیں محترم سامعین جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ پروگرام گنچہ اکبریہ کی جانب سے منقض کیا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عزتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے بھی چاہا کہ عزتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر عزت کی بات کرلوں درہا سب بولیے گا بھئی اس ٹیل سے عزتداروں کے درمیان میں نے وہ آیت پڑھی ہے جو عزت والی آیت ہے منزل سخت ہے راہ دشوار گدار ہے مرکب اقل کمزور ہے اندھی باتوں کا شور ہے بدعقیدگی کا زور ہے بھئی بولیے گا ذرا ساسات میرے بدعقیدگی کا زور ہے زبانیں گنگ ہیں اقلیں مہوے غفلت ہیں تقریریں اور تحریریں بدعقیدہ حکومتوں کی بارگاہوں میں جبین نیاز کو رسوا کیے ہوئے ہیں ایسے حالات میں کلام کرنا بہت مشکل ہے ایسے حالات میں زبان کھولنا بہت مشکل ہے لیکن کتاب محبت کے ورق فطرت پر کتاب محبت کے ورق فطرت پر ہر باکردار ماں کی پاک دامنی نے کتاب محبت کے ورق فطرت پر ہر باکردار ماں کی پاک دامنی نے انا کے سنہرے حروف میں تحریر کیا ہے جب کبھی نیکو بات لطیف و قصیف نور و ظلمت حق و باطل صدق و قضقہ فر ختم ہونے لگے تمیز مادوم ہونے لگے تو دامیں درہمیں سخانیں تیغ فکر کو خاک کربلا سے سیقل کر کے جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ سلامت رہیں آپ تیغ فکر کو خاک کربلا سے سیقل کر کے یزیدانِ اسرِ نو کے مقاول ہو جانا اور دیکھو عزتوں کی پروانہ کرنا عزت وہاں ہے جہاں علی ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ ابھی جو پروانے فرشعظہ سے دور ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا سواب زیادہ ہے مسجد کے باہر نماز پڑھی جاتی سواب اس کا بھی ہے لیکن زیادہ مسجد کا ہے تو میں گزارش کروں گا اپنی قوم کے جوانوں سے کہ اگر فرشعظہ پر میرے سامنے آکے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ یادگار تخریر سنا کے جاؤں گا یاد رکھیں گے اکبر پروالے بھی اور آس پاس کی جو انجومنیں آئے گی ہیں اس لیے کہ میں انجومنوں کا بے پناہ اترام کرتا ہوں بہت بہت محنت ہے انجومنوں کی بہت خدمت ہے انجومنوں کی اور یہ انجومنیں جناب سید سجاد کی پیروکار ہیں میرا جملہ میں نے سر کیا بھائی بہت بڑا جملہ ہے یہ انجومنیں جناب سید سجاد کی پیروکار ہیں جو جگہ جگہ جا کے ایک ہی کام کرتی ہیں ذکر حسین ذکر اہل بیت ذکر کربلا اللہ سلامت رکھے ان پروگرام کرانے والوں کو اور شرکت کرنے والوں کو اور تمام انجومنوں کو میرا دوستو اللہ مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت کا مالک بھی اللہ ہے ذلت کا مالک بھی اللہ ہے خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا مختار بنایا ہے لیکن عزتوں کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا ذلتوں کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا آپ چاہ کر بھی کسی کو عزت دار نہیں بنا سکتے ذلیل نہیں کر سکتے اس عزت دار مجمع میں شرر نخوی کی تخریر کا پہلا جملہ اس ٹیسلے کے آخری آدمی تک پوری تاریخ سمیٹ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزت اللہ دیتا ہے عزت دینے کا اختیار اللہ کو ہے ذلیل کرنے کا اختیار اللہ کو ہے نہ ہم عزت دار بنا سکتے ہیں نہ ہم ذلیل کر سکتے ہیں لیکن لوگوں نے لیکن لوگوں نے راوی بھی خریدے روایتیں بھی خریدی زندہ بات چزاک اللہ ماشاءاللہ آپ سلامت رہے لوگوں نے راوی بھی خریدے روایتیں بھی خریدی لیکن جن کو اللہ نے ذلیل کیا تھا وہ قلبی ذلیل تھے ماشاءاللہ 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 آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے اختیار عزت بندے کو نہیں اختیار عزت ہے اللہ کو وہ جسے چاہتا ہے عزت دار بناتا ہے اور میرے دوستو اگر بندہ مجبور ہوتا نا تو اس وقت پورے اکبر پور کو فرشیدہ پہ ہونا تھا ہائے ہائے اللہ نے مجبور نہیں بنایا مختار بنایا اللہ نے انسان کو پیر دیئے اور پیر دے کے اختیار دیا چاہیں ادھر ادھر یا فرشیدہ پہ بیٹھو تمہیں اختیار ہے اللہ نے انسان کو ہاتھ دیئے ہاتھ دینے کے بعد اختیار دیا چاہیں دنیا کی چیزیں اٹھاؤ یا عباس کا عالم اٹھاؤ تمہیں اختیار ہے مجبور نہیں بنایا اللہ نے اللہ نے مجبور نہیں بنایا سلمان صاحب مجبور نہیں بنایا اللہ نے اللہ نے ہاتھ دی اختیار دیا چاہیں دنیا کی چیزیں اٹھاؤ یا غزی عباس کا عالم اٹھاؤ تمہیں اختیار ہے اللہ نے انسان کو زبان دی اور زبان دے کے اختیار دیا چاہے دنیا کی غیبتیں کرو یا ذکر آل محمد کرو تمہیں اب جو لوگ دور سے سننے اگر میری باتیں پہنچ رہی ہیں تو اگر نہیں آسکتے فرشیدہ پر کوئی بات نہیں جہاں بھی ہیں ذرا وہیں سے ہاتھ اٹھائیں گے تو میرا دل بڑھے گا میں سمجھوں گا کہ میری بات میرے دور کھڑے ہوئے جوانوں اور سامین تک بھی پہنچ رہی ہے میرے دوستوں اللہ نے انسان کو زبان دی اختیار دیا چاہے دنیا کی غیبتیں کرتے پھرو یا ذکر آل محمد کرو تمہیں اختیار ہے اللہ نے انسان کو آنکھیں دی آنکھیں دے کے اختیار دیا چاہے دنیا کے مناظر دیکھو یا عزا خان حسین کی جانب دیکھو تمہیں اختیار ہے اللہ نے انسان کو دل دیا اور دل دے کے اختیار دیا چاہے دنیا کی محبت بسالو یا اہلِ بیت کو سجا لو یا کہنا بندے کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا صاحبِ اختیار بنایا لیکن اللہ نے اختیارِ عزت اپنے پاس رکھا اختیارِ زلت اپنے پاس رکھا اللہ نے آدم کو عزت دی آدم کل بھی عزت دار تھے آدم آج بھی عزت دار ہیں آدم کل بھی عزت دار رہیں گے اللہ نے شیطان کو زلیل کیا شیطان کل بھی زلیل تھا شیطان آج بھی زلیل ہے شیطان کل بھی زلیل رہے گا اللہ نے نوہ کو عزت دی نوہ کل بھی زددار تھے نوہ آج بھی زددار ہیں نوہ کل بھی زددار رہیں گے پروردگار نے نوہ کی بیوی اور نوہ کے بیٹے کو زلیل کیا نوہ کی بیوی اور نوہ کے بیٹے کل بھی زلیل تھے نوہ کی بیوی اور نوہ کے بیٹے آج بھی زلیل ہیں نوہ کی بیوی اور نوہ کے بیٹے کل بھی زلیل رہیں گے پروردگار نے ابراہیم کو عزت دی ابراہیم قلبی ازددار تھے ابراہیم آج بھی ازددار ہیں ابراہیم قلبی ازددار رہیں گے پروردگار نے نمرود کو زلیل کیا نمرود قلبی زلیل تھا نمرود آج بھی زلیل ہے نمرود قلبی زلیل رہے گا پروردگار نے موسیٰ کو عزت دی موسیٰ قلبی ازددار تھے موسیٰ آج بھی ازددار ہیں موسیٰ قلبی ازددار رہیں گے پروردگار نے فیرون کو زلیل کیا فیرون قلبی ظلیل تھا فیرون آج بھی ظلیل ہے فیرون قلبی ظلیل رہے گا پروردگار نے عیشہ کو عزت دی عیشہ قلبی عزت دار تھے عیشہ آج بھی عزت دار ہیں عیشہ قلبی عزت دار رہیں گے پروردگار نے یہودہ کو ظلیل کیا یہودہ قلبی ظلیل تھا یہودہ آج بھی ظلیل ہے یہودہ قلبی ظلیل رہے گا پروردگار نے میرے آخری نبی کو عزت دی میرا نبی کل بھی عزتدار تھا میرا نبی آج بھی عزتدار اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ جزاک اللہ اللہ نے میرے آخری نبی کو عزت دی میرے نبی کل بھی عزتدار تھا میرے نبی آج بھی عزتدار ہے میرے نبی کل بھی عزتدار رہے گا اللہ نے میرے نبی کے دشمن کو ظلیل کیا اسی لیے کارٹون بنانے والا خود کارٹون بن گیا کیا کہنے آپ کو کیا کہنے آپ کے میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا ابھی تھوڑی سی جگہ تھوڑی سی نشست سے خالی ہیں اگر ادھر والے جوان یہاں کے بیٹھ جائیں تو بڑا لطف آئے گا مجھے مجھے بیان کرنے میں لطف آئے گا آپ کو تو سننے میں مزا آئی رہے میرا بھی دل بڑھے گا کہ ہاں بھئی اگر پروالوں نے بلایا تھا تو دور دور کھڑے ہو کے نہیں سنا اور ویسے بھی بکھرا بکھرا مجمع تو میرے رسول کو پسند نہیں ہے کیا سننا ہے بھائی بکھرا بکھرا مجمع میرے رسول کو پسند نہیں غدیرِ خم کی قسم بھائی غدیرِ خم کے میدان میں کیا ہوا تھا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا ویٹ کیا جو آگے چلے گئے جن کو کال بیک کیا جو آگے چلے گئے تھے ان کو کال بیک کیا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا ویٹ کیا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا رسول نے غدیر میں انتظار بھی سکھایا بھائی جملہ بہت بڑا ہے سیڈی بن رہی ہے محفوظ ہوتے رہیں گے جب تقریر کر کے چلا جاؤں گا فرصت ملے تب سننا شرر نقوی کو کہ چالیس منٹ میں کیا پڑھ کے گیا تھا بڑی توجہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو رجت کروائی صحابی رجت کرے تو حیرت نہ کیجئے علی کے لیے تو سورج رجت کرتا ہے ہی داری ہی داری ہی داری یہ جو میرا جوان ہی دار ہے بھائی یہاں آگر بیٹھ جاؤ یہاں آگر بیٹھ جاؤ ہی داری ہی داری جزا کریں زندہ مہ آجا نہیں اے داری جزاک اللہ جزاک اللہ اب مناظر زبردست ہوئے کیونکہ خطیب کے لئے ضروری ہے کہ سامنے کا منظر بلا اچھا ہو رسول نے اسی لئے اونچھا ممبر بنوائے تھا کیا کہنے کیا کہنے اچھا جب بات آ گئی ہے تو میں اس دیت سے دعائیں چاہتے ہوئے آپ سب سے دعائیں نبی اللہ اگر غدیر خم کے میدان میں علی کو پاس کھڑے ہو کے پاس کھڑے کر کے کہتے کہ منکنتو مولا فہزا علی مولا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا تو کیا ولایت کا اعلان نہ ہوتا ہاں حازا اس میں اشارہ ہے قریب منکنتو مولا و حازا فہزا علی مولا یوں اشارہ کر دیتے یوں اشارہ کر دیتے جس کا میں مولا اس کے یہ علی یہ غدیر خم کا ممبر کیوں بنایا علی کو ہاتھوں با کیوں اٹھایا ایسے دیا ایسے ایسے ہاتھ اٹھا کے بھی ہاتھ کھول کے بھی بھائی پڑے لکھے لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں بڑے لکھے لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں ایسے دیا ہے ایسے نبی نے ممبر پہ جا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا میں کہوں گا یا نبی اللہ غدیر خم کے میدان میں زمین پر کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے یہ ممبر کیوں بنایا یہ بلندی بچوں گئے نبی کی آواز آئے گی میں نبی ہوں سیرت دیکھے جا رہا ہوں جب بھی علی کا ذکر کرنا کبھی بست رہ کے مہتر رہا بلندی پہ جا کے علی کا ذکر کیا مجمع سمیت کے مجمع سمیت کے ابھی انجومنوں نے پڑھا میرے بعد بھی انجومنیں پڑھیں گی یہ جو ایک یا دو نوحہ خان پڑھتے ہیں اور باقی جواب دیتے ہیں یہ کہاں سے آیا یہ بھی غدیر سے آیا کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ کے جزاک اللہ میں نے تاریخ میں پڑھا جب رسول خدبہ دے رہے تھے تو نبی کے ایک صحابی تھے ربی جناب ربی صحابی رسول تھے ادھر نبی کہتے تھے اللہ مولایا ادھر ربی کہتے تھے اللہ مولایا ادھر ربی نے دورایا تو نبی کی بات دوہرانا ذکر اہلِ بیت میں باتوں کو ریپیٹ کرنا یہ سنت ہے یہ سنت بیدت نہیں ہے بلکہ سنت صحابیت ہے صحابی کی بنت ہائے یا علی جزاک اللہ ماشاءاللہ میں ارض کر رہا تھا اللہ نے میرے نبی کو عزت دی رسول کل بھی عزت دار تھے رسول آج بھی عزت دار ہیں نبی کل بھی عزت دار رہیں گے پروردگان نے ابو لہب اور ابو جہل کو زلیل کیا ابو لہب ابو لہب اور ابو جہل کل بھی زلیل تھے ابو لہب اور ابو جہل آج بھی زلیل ہیں طبوت یدہ ابی لہب کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اگر دل میں نہ اتر جاؤں نا تو شرر نقبی نہ کہیے گا ابھی تو شروع کر رہا ہوں بات نبی اللہ کو اللہ نے عزت دی میرا نبی کل بھی عزت دار تھا آج بھی عزت دار ہے کل بھی عزت دار رہے گا پروردگار نے ابو لحب اور ابو جہل کو ظلیل کیا ابو لحب اور ابو جہل کل بھی ظلیل تھے ابو لحب اور ابو جہل آج بھی ظلیل ہیں ابو لحب اور ابو جہل کل بھی ظلیل رہیں گے پروردگار نے علی علیہ السلام کو عزت دی علی کل بھی عزتدار تھے علی آج بھی عزتدار علی کل بھی عزتدار رہیں گے پروردگار نے علی کے دشمنوں کو ظلیل کیا علی کے دشمن کل بھی ظلیل تھے علی کا دشمن آج بھی ظلیل علی کا دشمن کل بھی ظلیل رہیں گے پروردگار نے علی کے بڑے بیٹے جناب حسن کو عزت دی مولا حسن کل بھی عزت دار تھے مولا حسن آج بھی عزت دار ہیں مولا حسن کل بھی عزت دار رہیں گے پروردگار نے حسن کے مخالف کو ظلیل کیا حسن کا مخالف کل بھی ظلیل تھا حسن کا مخالف آج بھی ظلیل ہے حسن کا مخالف کل بھی ظلیل رہے گا پروردگان نے خداِ سبر جنابِ حسین کے سر پر تاجِ عزت سجا دیا میں نے جملہ سرف کیا پھر پڑھتا ہوں جملہ پروردگان نے خداِ سبر جنابِ ہمارے نیتا جی عباس صاحب بھی تشریف لائیں اور ابھی ان کا بھی ہاتھ اٹھے گا یہ ہاتھ وات بہت کم اچھا دی پروردگان نے خداِ سبر جنابِ حسین کے سر پر تاجِ عزت سجا دیا حسین کل بھی عزت دار تھے مجھے پتا چلا ہے اس شبہ داری میں سننی بھی آتے ہیں اس شبہ داری میں ہندو بھی آتے ہیں پروردگان نے حسین کو عزت دی حسین کل بھی عزت دار تھے آج بھی عزت دار ہیں اسی لئے تو ہر قوم آ رہی بھائی دیکھا کتا بڑا مجمع آ گیا خنچا اکبریا والو یاسر صاحب کیا آپ نے ان کو پیسے دے کے بلایا ہے نیتا جی کریں پوچھ لیجئے اتنا مجمع جمع کرنے کے لیے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں کیا سن رہے ہو یار کسی ریلی میں اتنا مجمع جمع کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن حسین کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں لوگ پیسے لے کے نہیں پیسے خرچ کر کے آ دیں زندہ آبر�光 زندہ آبرؓ زندہ آبرؓ پچ جزا کر لئے یہاں لوگ پیسے خرچ کر کے آتے ہیں نیتاؤں کی ریلیوں میں لوگ پیسے لے کے جاتے ہیں میں کہوں گا بھائیہ فرق کیوں ہے کہ دنیا کی سیاست کا تعلق ہے دماغوں سے حسین کی حکومت کا تعلق ہے دل سے حسین مالی حید علی مالی حید علی مالی حید علی مالی حید علی مطلب شیئر پڑھ دیا انہوں نے شائر کے سامنے شیر مطلب میں نے اتنی دیر سے تو خطیبی جگہ رکھا تھا یہ شائر بھی جگوانا چاہ رہی گاندھی جی کا اسٹیٹمنٹ اگر سیونٹی ٹو سولجرز حسین کے جیسے میرے پاس ہوتے تو ٹوانٹی فور آرس میں انڈیا کو آزاد کرا دیتا شنکر آچارے کا اسٹیٹمنٹ آج جو دنیا اسلام کو جانتی ہے حسین کی قربانی کا صدقہ ہے اچھا ادبرپور سے اجمیر شریف چلو شاس حسین بات شاس حسین کہاں کہاں لے کے جاؤں آپ کو جنت کا چاندرش کا تارہ حسین ہے جنت کا چاندرش کا تارہ حسین ہے جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ جہاں تک لوگ ہیں جہاں تک لوگ ہیں حسین والے جہاں تک ہیں جنت کا چاندرش کا تارہ وہاں تک سے آواز آنا چاہیے کیونکہ حسین کا نام اظہارِ مذہب نہیں ہے حسین کا نام اظہارِ شرافت ہے جو شریف ہوگا وہ حسین کو سلام کرے گا خالی شیوں کے حسین نہیں ہے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے حسین خالی شیوں کی پروپرٹی کا نام نہیں ہے اور اگر آپ نے یہ کہا کہ حسین بچ شیوں کے تو فیضی بھائی اگر یہ کہتے ہیں ہم کے حسین بچ شیوں کے تو ہم نے امام حسین کو محدود کر دیا نا علیہ اہدر صاحب جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا ارے بھائی کہاں ہے جنت کا چاندرش کا تارہ باہر والے بھی جنت کا چاندرش کا تارہ جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ ارے یہ موجزاتوں دیکھئے زہرہ کے لال کا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے یہ موجزات تو دیکھئے زہرہ کے لال کا ہر قوم کہہ رہی ہے تو امام حسین خالی شیوں کے امام نہیں امام حسین سب کے امام ہے امام حسین کی مثال سورج جیسی ہے جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو کسی کی چھت پر اس کی کرنے یہ کھیکے تو نہیں جاتی کہ یہ شیعہ کا گھر ہے یہاں جانا ہے تھکیے گا نہیں تھکیے گا نہیں مجھ سے کچھ فرمائج بھی ہے سورج کی کرنے صبح کو یہ کہہ کے تو نہیں جاتی کہ یہ شیعہ کا گھر ہے یہاں جانا ہے یہ نون شیعہ کا گھر ہے یہاں نہیں جانا یہ یہودی کا گھر ہے یہاں جانا ہے یہ عیسائی کا گھر ہے یہاں نہیں جانا ہے جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے ویسے حسین کا کرم سب کے لیے یار ذرا ذرا سا بولنا میرے ساتھ میرے ساتھ ذرا سا بولنا میرے ساتھ ذرا سا بولنا جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے ویسے حسین کا کرم سب کے لیے لیکن اگر کوئی آنکھ کا اندھا ہو تو وہ سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے پتہ ہی نہیں کب دن ہوا کب رات ہوئی اور جو اخل کا اندھا ہو وہ حسین کے کرم سے بات کیا بات ہے امام حسین امام حسین سب کے امام ہیں سب کے امام جیسے اللہ سب کا اللہ مانو تب بھی اللہ نہ مانو تب بھی اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ کے کیا کہنے ہیں ذرا بولتے رہیے گا جیسے اللہ سب کا اللہ مانو تب بھی اللہ اگر ساری دنیا نماز پڑھنے لگے تو کیا اس کی معبودیت میں اضافہ ہو جائے گا ہائے ہائے کیا کہنے آپ کے ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ساری دنیا اگر نماز پڑھنے لگے تو کیا اس کی معبودیت میں اضافہ ہو جائے گا ساری دنیا نماز چھوڑ دے تو کیا اللہ چھوٹا ہو جائے گا تو نماز پڑھتے کیوں ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیوں نماز پڑھتے ہو کہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نالائق بندے نہیں ہیں ہائے 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 وہ عبادت کے لائق ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ سب کا اللہ مانو تب بھی اللہ نہ مانو تب بھی اللہ ویسے ہی رسول سب کے رسول مانو تب بھی رسول نہ مانو تب بھی رسول ویسے ہی علی سب کے ولی ہائے 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 مانو تب بھی ولی نہ مانو تب بھی ولی ویسے ہی امام حسین سب کے امام مانو تب بھی امام نہ مانو تب بھی امام اگر ساری دنیا مل کے حسین حسین کرے تو مولا حسین کی فضیلتوں میں بڑھائی نہیں آتی اگر ساری دنیا مل کے حسین کو چھوڑ دے تو حسین کی فضیلت ہے کم نہیں ہوتی لیکن جسے حسین چھوڑ دیں اس کا نہ دنیا میں بجتا ہے جسے حسین چھوڑ دیں اس کا نہ دنیا میں کچھ بجتا ہے نہ آخرہ تمہیں میرے دوستو حسین سب کے مولا ہیں سب کے آقا ہیں امام حسین کے دروازے پا آنے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے شرافت نفسی کی شرط ہے دنیا میں دنیا میں جہاں جہاں شریف لوگ ملیں گے وہاں وہاں نام حسین ملے گا بھئی بولا جو دور کھڑے ہیں ذرا سا ہاتھ اٹھا دیں ذرا سا ہاتھ الا دیں تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ سب غدیری ہیں باندھ کے لیے بیٹھیں اللہ نے عزت دیا ہے لے بیٹھ قسم خدا کی کیا عزت ہے یہ عزتِ حسین نہیں تو کیا ہے ادھر اعلان ہوا شبیداری ادھر شمہ جلی ادھر پروانے آنا شروع ہو گئے یہ عزتِ حسین نہیں تو کیا ہے اور کربلا میں صرف شیعہ نہیں جاتے بھئی نیٹ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سرچ کرنے والے لوگ بیٹھے سرچ کر لیجئے خالی شیعہ نہیں جاتے نون شیعہ بھی جاتے ہیں اور جو بھی جاتا ہے خالی دامن جاتا تو ہے کیا کرم ہے میرے مولا کیا کرم ہے میرے مولا حسین کا خالی دامن جاتا تو ہے خالی دامن اور کربلا کا دل بتا ہے کتنا بڑا ہے یہ امام بڑا ہے یہاں کتنی کیپسٹی ہوگی لوگوں کی دس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار انف بند ہو جائے گا اسپیس ہی نہیں ہے کربلا کی کیپسٹی کتنی ہے بتاؤں آپ کو جو نقشہ بنانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کربلا کی کیپسٹی ففٹی سکسٹی لاکھ ہے وہ پچاس ساٹھ لاکھ ہے پچاس ساٹھ لاکھ سے زیادہ کیپسٹی نہیں ہے کربلا کی لیکن اربعین میں ابھی دیڑ دو کروڑ لوگ تھے کیا سننا ہے یار تھکیے گا نہیں خدا کے لئے اگر ساری دنیا بھی اگر ساری دنیا بھی کربلا چلی جائے تو دنیا تو چھوٹی ہو سکتی ہے کربلا چھوٹی نہیں ہو اگر ساری دنیا بھی اگر ساری دنیا بھی کربلا کا دل حسین کی طرح ہے کربلا کا دل حسین کی طرح وسیع ہے تم آتے رہو ہم جگہ دیتے رہیں گے 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 لوگ خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں مگر ایک محدود کیپسٹی ہے اس سے زیادہ نہیں جا پاتے لیکن کربلا کیونکہ محافظے کعبہ کی خریدی ہوئی جگہ ہے محافظے محافظے کعبہ کی خریدی ہوئی جگہ ہے اچھا ایک بات اور یہ انجمن کے لئے میں پڑھ رہا ہوں انجمن ہے غنچہ اکبریہ جناب علی اکبر سے منصوب ہے نا جوانوں غور سے سننا ابھی کرونا وائرس آیا تھا سب پریشان تھے اور حد ہو گئی کہ مدلسوں میں بھی ماسک لگا کے لوگ بیٹھ رہے تھے یہ کرونا ہے کیا کہنا کہ چمگادر سے آیا ہے بھئی بولنا اگر شرر نقوی کو کھڑے ہو کے دات بھی دیں گے نا تب بھی آپ کی دات کم ہے جملہ پڑھا ہے کیونکہ خطابت نہیں ہے ابھی کرونا وائرس آیا چمگادروں سے جوانوں سنو کہہ سے آیا چمگادروں سے اور فرشی ادھا پہ آئی نہیں سکتا کرونا جنابِ علی اکبر مولا حسین کے نورِ نظر جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو جنابِ علی اکبر کے خدوے کا پہلا جملہ تھا یا علی الشام والکوفہ والخفہ فی السلامہ اے شام والو اے کوفے والو اے اندھیری رات کی چمگادروں آپ سلامت رہیں جزاک اللہ آپ سلامت رہیں یزیدی آئے کس کے مقابلے پہ تھے حسین کے مقابلے پہ آئے تھے جنابِ علی اکبر نے چودہ سو برس پہلے خدوہ ارشاد فرما دیا والخفہ فی السلامہ تم مندھیری رات کی چمگادر ہو کرونا وائرس آیا چمگادروں سے تو چمگادر دشمنِ حسین اور دشمنِ حسین فرشِ عزا پہ آنی زکتا کیا کہنے کیا کہنے آپ کیا کہنے آپ جزاک اللہ عزت اللہ دیتا ہے کیا کہنا آپ کا عزت اللہ دیتا ہے زلیل اللہ کرتا ہے اس نے علی کو عزت دی دیکھیں آپ کتنے لوگ نامِ علی پہ آگئے آج بھی ساری دنیا میں عزتیں ہیں علی والوں کی کیونکہ علی والے ظالم نہیں ہیں علی والے آتنگواد ہی نہیں ہیں یہ جو ماتم ہے یہ جو سینہ کوبی ہے یہ آتنگواد کے خلافی تو احتجاج ہے یہ جلوس یہ ماتم یہ جاگنا یہ گریہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی سے نہیں جل سکتے لوگ کہتے ہیں کہ پانی سے نہیں جل سکتے دشمن شاہ کو عشقوں سے جلایا ہم نے کیا بات ہے باتھ آپ وہاں باتھ لگ کہتے ہیں کہ عشقوں سے نہیں جل سکتے دشمن شاہ کو عشقوں سے جلایا ہم نے شام سے آن کے دی بیوی سکینہ نے دعا شام سے آن کے دی بیوی سکینہ نے دعا یا علی کہہ کے جو ایک نعرہ لگایا ہم نے بابا 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 وقت ہو گیا علی 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 جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے علی علیہ السلام کو اللہ نے عزتی میرے مولا کو میرے مولا کو مسلسل پڑھنا ہو رہا ہے اور دن میں دو دو تین تین مجلسے پڑھ رہا ہوں اور ہر مجلس اسی انداز سے پڑھتا ہوں ہاں یہ نہیں سوچتا کہ اس کے بعد والی میں طاقت لگا دوں گا کیونکہ موت کا پتہ ہی نہیں ہے قسم خدا کی ذکرِ علی سننے میں مزہ تو تب ہی آتا ہے جب آدمی کے دماغ میں یہ بات رہے کہ ہو سکتا ہے اس مجلس کے بعد مر جاؤں پھر جو کیفیت تاریح ہوگی تو ٹوپ کے اور لوگ کہتے ہیں اتنا چیخ کے کیوں پڑھتے ہو ہمیں پڑھو لکھو کتابیں پڑھو جنابِ میسوں میں تمہار چیخ کے خدبہ دیتے تھے علی علی ایسے نہیں کرتے تھے ہم بیان دیتے ہیں ہم رہے گا اس کے علی ہم زبان دیتے ہیں نارے ہاتھ علی فرازے فرازے دار سے ہم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکرِ علی ہم زبان دیتے ہیں علی کی چاہے ولادت کی بات جب آئی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ اب یہاں سے لے کے مجھے وہاں تک غدیری مجمع چاہیے سب کے ہاتھ کھلے ہوئے ماشاءاللہ جزاک اللہ کون سمجھے گا علی کو کون سمجھے گا میرے مولا کو کون سمجھے گا میرے سلطان کو کون سمجھے گا میرے سرکار کو کون سمجھے گا میرے سرطاج کو علی مولا غدیر ہے علی جناب امیر ہے علی داماد رسول ہے علی شوہر بطول ہے علی یاسوب الدین ہے علی این الیقین ہے علی کعبے میں آنے والا ہے علی مسجد سے جانے والا ہے علی چاند کو چاندری دینے والا ہے علی سورج کو شدت دینے والا ہے علی ستاروں کو چمک دینے والا ہے علی ڈالی کو لچک دینے والا ہے علی چڑیوں کو چہک دینے والا ہے علی پھولوں کو مہک دینے والا ہے علی میسم کا مولا علی خمبر کا مولا علی سلمان کا سلطان علی آدم کا مولا علی نوح کا مولا علی موسیٰ کا مولا علی عیسیٰ کا مولا علی عصد اللہ ہے علی باب العلم ہے علی دخت و تاج کو ٹھوکر میں رکھنے والا ہے علی ثابت خدم مولا ہے علی حافظِ قرآن ہے علی خیبر کو شاہ ہے علی درجات کی بلندی ہے علی صاحبِ ذلفقار ہے علی رہبرِ اسلام ہے علی رہبرِ اسلام ہے علی زاہد مولا ہے علی ساخیہ کاؤسر ہے علی شجاعت کا پیکر ہے علی وہ ہے جس کے لئے جبرین نے قصیدہ پڑھا لا فتا اللہ علی لا صحیف اللہ ذل فقار علی وہ ہے جس کے لئے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینت العلم وعالی ان بابوہا علی واری سے شریعت ہے علی آور دین ہے علی آور دین ہے علی آور دین ہے علی آور دین ہے علی ایمان ہے علی اقان ہے علی احسان ہے علی دین کا سلطان ہے علی باہوش ہے علی بے باک ہے علی بے مثل ہے علی ہر مقتل میں رحمان ہے علی پامرد ہے علی پتوار ہے علی پامردی کی پہچان ہے علی تقدیر ہے علی تطویر ہے علی تطہیر کی میزان ہے علی ثابت ہے علی سروت ہے علی عزت ہے علی دولت ہے علی نعمت ہے علی خلقت ہے علی سبقت ہے علی سبقت ہے علی معصوم ہے علی معصوم ہے علی مفہوم ہے علی تحریک ہے علی تبریک ہے علی مغبون ہے علی مغزون ہے علی دستار ہے علی دستار ہے علی سردار ہے علی مغبون ہے علی اول ہے علی آخر ہے علی ظاہر ہے علی باطن ہے علی شاہد ہے علی مشہود ہے علی شاہد ہے علی مشہود ہے علی مشہود ہے علی عابد ہے علی مسجود ہے علی مفہوم ہے علی افہام ہے علی تفہیم ہے علی تحریک ہے علی تبریک ہے علی مونیس ہے علی مونیس ہے رک جائے رک جائے رک جائے علی مونیس ہے علی یاور ہے علی مونیس ہے علی یاور ہے علی حیدر ہے علی تنہا ہے علی لشکر ہے علی کشتی ہے علی کنارہ ہے علی سہارہ ہے علی ہمارا ہے ہائزر کیا کہنے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے ماشاءاللہ 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 کیا کہنے آپ کے ہاں سینے پہ ہاتھ مار کے علی کشتی ہے علی کنارہ ہے علی سہارہ ہے علی 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 بزلوں کا مولا نہیں بزلوں کی زبان سے علی نہیں نکلتا علی وہاں تک ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ایک بار دونہ ہاتھ اٹھا کے علی کیا بات ہے علی ہمارا ہے علی خطبہ ہے علی خطیب ہے علی خطابت ہے علی صدر ہے علی مزدر ہے علی صدارت ہے علی فزل ہے علی افزل ہے علی فضیلت ہے علی طاہر ہے علی اتھر ہے علی طہارت ہے علی امن ہے علی امان ہے علی امانت ہے علی مروی ہے علی راوی ہے علی ہدایت ہے علی ہدیہ ہے علی ہدایت ہے علی اسلام ہے علی تسلیم ہے علی سلامت ہے علی قائم ہے علی قیام ہے علی قیامت ہے علی مدن ہے علی مطین ہے علی مطانت ہے علی مطانت ہے علی مطانت ہے علی ضرور ہے علی ضروری ہے علی ضرورت ہے علی سید ہے علی سردار ہے علی سیادت ہے علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا نوح میں آیا تو علم بنا موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا عیسیٰ میں آیا تو دہت بنا یاقوب میں آیا تو سبر بنا یوسف میں آیا تو جمال بنا ابراہیم میں آیا تو خلد بنا تور پہ پہنچا تو جلوہ بنا میراج میں پہنچا تو لہجہ بنا کعبے میں آیا تو اولا بنا غدیر میں آیا تو مار حیدر 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 خیلوے کیا کہنا کیا کہنا عطا حیدر زندہ با زندہ با اللہ تور پہ پہنچا تو جلوہ بنا میراج میں پہنچا تو لہجہ بنا کعبے میں آیا تولہ بنا غدیر میں آیا غدیر کی بات آئے تو بولنا ضرور غدیر ہماری جان ہے غدیر ہماری شان ہے غدیر ہمارا ایمان ہے غدیر ہماری پہچان ہے غدیر ہمارا عنوان ہے غدیر میں ہمارا کلے ایمان ہے کیا بات ہے آپ کی غدیر کی بات آئے لبوں کو ضرور کھولنا اس لیے کہ تمہیں میدان کا مرد ملا ہے کیا کہنے بس تخریر ختم ہو گئی آخری جملہ تمہیں ایسے ملا ایسے اس کا ویلوم آپ سوچ لیجئے ایسے ملا ایسے والا نہیں ایسے والا ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے خدیر میں مولا میرا امیر بنا ہے ہاں ہاں نصیب ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں ذکرِ غدیر سن کے وہ ایسے خموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے جزاک اللہ بس بارے مہترم سامین اللہ نے ان کو عزت دی ساری دنیا ان کے دروازے پا آتی ہے اور انہوں نے بھی کیا نہیں کیا اسلام کے لئے بھائی گھر بار لٹا دیا آج اتنا بڑا مجمع جمع آئے کیوں آئے ہو بھائی کس لئے آئے ہو جواب آئے گا حسین کو رونے آئے جہنجوہ نے کیوں آئی ہے امام کا ماتم کرنے آئی ہے حق بھی ہے آپ کو قرض ہے آپ پر امام حسین کا کیا قرض ہے بتاؤ میں جب وقت آخر کسی کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے نا ہوش نہیں رہتا صاحب خانہ کو حسین سب کے لاشے اٹھا چکے لیکن جب آخری وقت آئے نا جناب سید سجاد کے پاس تو فرما ہے بیٹا سید سجاد جی بابا بیٹا جب قید شام سے چھوٹ کے مدینہ جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا حسین کل آپ نے سلام بھیجا تھا آج اتنے ازادار آپ کو سلام کرنے آئے ہیں حضور سرکار ہماری عقیدت قبول فرمائیں ہماری ازاداری قبول فرمائیں مولا ہماری یہ بسات یہ عقاد یہ حسیت نہیں کہ حق فضائل یا حق مسائب ادا کر سکے مولا کجمج بیانی کرتے ہیں مولا ہم تو کجمج بیانی کرتے ہیں میرے سرکار آپ تو گناہگاروں کو معاف فرمانے والے ہیں سب کی عقیدت سب کا خلوص قبول فرمانے والے ہیں مولا ہماری ازاداری بھی قبول فرمائیے گا مولا ہمیں پتا ہے کہ ہم دل کھول کے ماتم نہ کر سکے رخصت ہے ایام اعضا کی غم کے دن تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ جب فرش اعضا بشتا ہے میری بہنیں بھی آئیں ہیں میری بیٹیاں بھی آئیں میری ماں بھی آئیں جب فرش اعضا بشتا ہے تو تین بیویاں ضرور آتی ہیں ایک بیٹی رسول کی بیٹی ایک بیٹی علی کی بیٹی ایک بیٹی حسین کی بیٹی حسین کی بیٹی شام سے اپنے مرکت سے نکل کے زندان شام کے قید خانے میں جاتی ہے اور کہتی ہے سکینہ چلو فرش اعضا بش گیا یہ دونوں بیویاں اس قبر پہ پہنچتی ہے کہ جس قبر پہ سایا نہیں اممہ اممہ چلیں اممہ رومان لے کے چلیں آپ کے خریب کماتم کرنے والے آگئے اعضا دارو جب فرش اعضا بشتا ہے اور آپ چیخ چیخ کے روتے ہیں تو جناب سکینہ کہتی ہے پھوپی اممہ یہ رونے والے کون ہیں جناب زینب کہتی ہے سکینہ تیری خربتوں کا ماتم کرنے والے ہیں سکینہ تیری بالیاں چھین لی گئی نا یہ اس کا ماتم کرنے آئے سکینہ تیرے سر سے چادر چھن گئی یہ تیری چادر کا ماتم کرنے آئے سکینہ تڑپ کے کہتی ہے پھوپی اممہ اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے جزاک اللہ جزاک اللہ میں میں تفصیلی مسائب نہیں پڑھوں گا اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر سب ظلم ہوتے مگر کم سے کم یہ دو ظلم نہ ہوتے جناب زینب کہتی بیٹی سکینہ وہ کون سے دو ظلم نہ ہوتے کپوپی اممہ ایک ظلم تو یہ نہ ہوتا کہ میرے بھائیہ علی ازگر کے گلے پا میرے بچوں میرے جوانوں میں مجلسیں اپنی قوم کے جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے پڑھتا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں تاریخ کہتی ہے کہ جب پیر علی ازگر کو لگا تو بچہ باپ کے ہاتھوں پہو لٹ گیا اس جملے کا مطلب معلوم ہے آپ کو یہ مائک میرے سامنے رکھا میری طرف دیکھ لو علی ازگر کو رونا ہے نا دھر بھی جا کے رونا تنہائی میں بھی رونا یہ مائک رکھا ہے نا میرے پاس یہ مائک کب اُلٹے گا جب میرا ہاتھ اس پر کیونکہ اس سے وزنی ہے جب وزنی ہاتھ اس پر آئے گا تو یہ مائک کو لٹ جائے گا ازادارو تیر کا وزن زیادہ تھا تھا تیر کا وزن زیادہ تھا ازگر کا وزن کم تھا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہاں کوئی ڈاکٹرز بھی ہوں گے آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے کہ چھ مہینے کے بچے کی باڈی میں کتنا ہوم او گلو بین ہوتا ہے ازادارو ایک چلو سے تو زیادہ ہوتا ہی ہوگا ازگر کے بدن سے صرف ایک چلو نکلا ہے ہاں ازگر سائیوانے اولاد بیٹھے ہیں بچوں والے بیٹھے ہیں حرملہ کہتا ہے کہ میں جو تیر لے کے گیا تھا نا بڑے چوپائیوں کے لیے لے کے گیا تھا اور میں نے تیر ازگر کے گلے پہ مارا تین تیر لگے ہیں حرملہ کے ایک تیر مولا پاس کو لگا ایک تیر مولا حسین کو مارا اس نے اور ایک تیر ازگر کو مارا اور تین بھالے والا تیر تھا اتنے بڑے بڑے پھل تھے اور میری طرف دیکھو اگر تمہارے محلے میں تمہارے اڑوس پڑوس کوئی چھ مہینے کا بچہ ہو تو اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا کتنا بڑا گلہ ہوتا ہے ہاں ایک بات کا دھیان رکھنا کہ جب گلے پہ ہاتھ رکھو تو ماں نہ دیکھ رہی ہو ہاں میرے باپ اس سے زیادہ بڑا گلہ سننا خور سے سننا گھر پہ جا کے ماتم کرو گے آج شہزادہ ہے تبصم کا اس سے زیادہ بڑا گلہ نہیں ہوتا خرملہ کا تیر بڑے جانور کے لیے تھا پورا گلہ کٹ گیا تھا ازغر کا ایک بھالہ حسین کے شانے میں لگا ہائے 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 ایک بھالہ ازغر کے ایک گلے میں لگا ازغر کے ایک کان میں لگا دوسرے کان سے نکل گیا ہائے ہائے ازغر جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے کوئی غم نہ دے خدا آپ کو اور جملہ پڑھنے جا رہا ہوں جملہ یہ جملہ رونے کے لیے نہیں مرنے کے لیے کافی ہے سائیبان اولاد بیٹھیں چھوٹا سا گلہ تین بھالے کا تیر ازغر کا گلہ چھیت دیا تیر نے ایک عالم دین بہت بڑے عالم دین تھے وہ اپنی مجلسوں میں پڑھا کرتے تھے کہ یہ جو ذاکرین پڑھتے نا کہ شامِ غریبان قبر سے ازغر کو نگالا گیا اور ازغر کا گلہ کٹا گیا خنجر سے وہ عالم دین پڑھتے تھے کہ ازغر کے گلے میں ذرا سی کھال بچی تھی آئے ازغر چھوٹا سا گلہ تھا بڑا پھل تھا ساری رگیں ازغر کی کٹ گئی تھی وہ عالم دین پڑھا کرتے تھے کہ بچہ ہی کیا تھا ازغر کے گلے میں بچا ہی کیا تھا اور ازغر کو قبر سے نکال کے وہ کھال جو کٹی گئی ہے نا ماں کو دکھا کے کٹی گئی ہے اسی لیے رواب نے کہا تھا میرے بچے تجھے قبر میں بھی نہ سونے دیا دھوپ میں تیرا لاشہرہ ازغر مر جاؤں گی مگر سائے میں نہ بیٹھوں گی بس مجھے معاف کر دیجئے میں نے زیادہ پڑھ دیا بس آخری روایہ سننے ہیں آپ میں نے مجھے خاتم کی سائیوانیں اولاد بیٹھے ہوئے میری ماں بہنیں بیٹھے ہوئی ہیں یہ بتائیں گی ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی بتاؤں میں یہ میرے بچے کی گھڑی ہے ماں سمال کے رکھتی ہے کوئی اور بچہ نہ لے جائے یہ میرے بچے کا کھلونا ہے یہ میرے بچے کا لباس ہے ماں سمال کے رکھتی ہے نا ازغر سے رباب کو کتنی محبت تھی دو جملوں کی روایت اور میں نے مجلس تمام کی جناب مختار نے ایک ظالم کو خیط کیا اس سے کہا یہ بتا کربلا میں تہی تیرا دل کھاپا کے نہیں کھاپا وہ کہتا مختار میرا دل بہت سخت ہے کربلا میں میرا دل کہیں نہیں کھاپا لیکن مختار ایک موقع ایسا آیا ہا ازغر وہ ظالم کہتا کہ مختار کربلا میں ایک موقع ایسا آیا کہ میرا دل بھی کھاپ گیا میرا دل بھی لنز گیا مختار نے کہا جلدی بتا جلدی بتا وہ کونسو موقع تھا مختار پہلے ان ازاداروں کو باہر بھیج دے مجھے در ہے کوئی ازادار مر نہ جائے کہا نہیں تجھے ان ازاداروں کے سامنے بتانا پڑے گا اچھا مختار ٹھیک ہے مختار بتاتا ہوں مختار کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا وہ کہتا مختار مختار میرا دل بہت سخت ہے میں نے اکبر کے سینے میں برچی دیکھی میرا دل لکا پہ مختار میں نے ازغر کا چھوٹا سا گلہ چھتے ہوئے دیکھا مختار میرا دل لکا پہ مختار میں نے حسین کے سوکھے گلے پہ شمر کے خندر کی تیرہ ضربے دیکھی ہائے حسین لیکن مختار جب شامیں غریب آئی تو میرا دل کھا گیا مختار میں خیمیں جلا رہا تھا خیمیں جلاتے جلاتے ایک خیمے میں پہنچا وہاں میں نے میری طرف دیکھو مجلس ختم ہوئی میں نے وہاں ایک خاتون کو دیکھا کہ جو ایک پوٹلی اپنے سینے سے لگائے ہوئے مختار میں یہ سمجھا اس میں زیورات ہوں گے مختار میں نے اس بی بی سے کہا لا یہ پوٹلی مجھے دے دے مختار اس نے انکار کیا میں نے اسرار کیا مختار ایک تازیانہ میں نے بارا اب جو میں نے پوٹلی کھول کے دیکھی تو ہیرے جوارات نہ تھے ایک چھوٹے سے چھولے کی چلی ہوئی لگ ریا مار ہوتی رہ گئی میرے بچے تیری آخری نشانی بھی چھین لیں از غار از غار تیرا جھولا از غار تیرا جھولا از غار تیرا جھولا بھی چھین لیں مجھے